بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رجب المرجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں اسلامی کلینڈر میں بھی جس طرح دوسرے کلینڈر میں ہے کہ سال کے بارہ ہی مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن رات پیدا کیے ہیں سورج چاند ستارے سب چیزوں کا خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ خود ہی ہے اللہ ہی کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا ہے اور ان بارہ مہینوں میں سے بھی چار مہینے حرمت والے مہینے ہیں اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں حرمت والے مہینے سب سے پہلے یہ رجب آ گیا ہے اور یہ درمیان والا مہینہ ہے اس کے علاوہ زکادہ، زلہجہ اور محرم زکادہ، زلہجہ، زلہجہ وہ مہینہ جس میں ہم حج ادا کرتے ہیں زکادہ میں اس کی تیاریاں کی جاتی ہیں محرم میں وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو یہ تین مہینے تو لگاتار ہیں اور ایک بیچ والا مہینہ یعنی رجب رجب المرجب جو اب گزر رہا ہے الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں آج کل رجب المرجب 1445 ہجری گزر رہا ہے تو ناظرین حرمت والا مہینہ کہتے کسے ہیں یہ وہ مہینے ہیں جن میں گناہوں سے زیادہ بچنا ہے نیکی کے کام زیادہ کرنے ہیں خود جنگ و جدل کا آغاز نہیں کرنا ہے ہاں البتہ اگر غیر مسلم کافر مسلمانوں پر حمل آور ہوں تو پھر اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے اس کی اجازت ہے تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ رجب اور شابان میں ہمارے لئے برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا تو ناظرین اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ اصل مقصد رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنا ہے یہ وہ مہینہ ہے جو خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتا ہے رمضان المبارک میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب ہدایت کا اتمام فرمایا تو یہ وہ مہینہ آجاتا ہے جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے اور اسی میں وہ شب قدر ہے جس میں ایک رات کی عبادت اللہ تعالیٰ نے چراسی سال کی عبادت سے زیادہ افضل قرار دیا ہے تو یہ سب تیاریاں اس کے لئے ہیں کہ ہم بحسکت مسلمان رجب سے ہی اپنے آپ کو مائنڈ سیٹ ترتیب دینے لگ پڑے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے ہیں حقوق العباد کا خیال کرنا ہے اللہ کے بندوں کا خیال کرنا ہے پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے ماباپ کا احترام کرنا ہے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت نماز کی پابندی اپنے لئے اپنے اہل خانہ کو اس کے طرف مائل کرنا یہ سارے نیکی کے کام کرنے ہیں جب انشاءاللہ ہم رجب اتنے احتمام سے گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لئے شابان میں بھی ہمارے لئے برکت نازل فرمائے گا اور پھر ماہ رمضان کے لئے اللہ تعالی ہمارے لئے آسانگیں پیدا فرمائیں گے کہ دن میں روزہ رکھنا رات کو تراوی پڑھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنا زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا یا سب کے سب نیک عامل کرنا ہمارے لئے آسان ہو جائیں گے جیسے ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے مختلف میکموں میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک ریفریشر کورس ہوتا تھا اس میں باقی جو تبدیلیاں نئے زمانے میں آئی ہوتی ہیں اس سے آگاہی دی جاتی ہے اور اپنے تدریز کے عمل کو زیادہ بہتر بنانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں تو ایسے ہی پورے سال میں جو انسان دنیا کے معاملات میں زیادہ دھنس گیا ہوتا ہے وہاں سے اس کو نکال کر اللہ کے زیادہ قریب کیا کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو آخرت کے زمانے کی تیاری کرنی ہے دنیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کو ترق کر دینا ہے دنیا کے لئے بھی محنت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آخرت کی طرف جانا ہے ہمارے لئے اس دنیا کو بھی اچھا کر اور آخرت کے زمانے کو بھی اچھا کر تو اسی طرح یہ رجب کا مہینہ ہے عزیزان من ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے جسم سے اچھے اچھے کام صادر ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصاب آپ کے اہلِ بیعت کے صیرتِ طیبہ پر عمل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا و آخرت میں اچھائی کے ساتھ ہمارا قاتمہ فرمائے والسلام